دوستوں اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ بہارت میں گرگر کو مذہب کا درجہ حاصل ہے جہاں ہر دوسری نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سچن ٹنڈولکر بنے یا اسپنگ بولی میں اپنا نام پیدا کرے بہت کم نوجوان فاسٹ بولنگ کو فوکس کرتے ہیں آج کی کہانی بہت روایتی اور عام سی ہے لیکن کہانی جس نوجوان کی ہے وہ بلکل بھی عام نہیں ہے یہ بات ہے انڈیا کے شہر احمد آباد کی جہاں 6 دسمبر 1993 کو اس نوجوان نے ایک پنجابی فیملی میں جنم لیا جس کا نام ہے جسپریت بومڑا بومڑا کے والد کا نام جسپیر سنگھ ہے اور وہ ایک انڈسٹریلس تھے جسپریت کی والدہ کا نام دل جیت کور ہے جو کی نرمان ہائی سکور احمد آباد کی پرنسپل ہیں جسپریت بومڑا کی ایک مہن ہے جن کا نام جوئی کا بومڑا ہے جسپریت بومڑا جب صرف 7 سال کے تھے تو ان کے وارد مفاد پا گئے اور پھر ان کی مکمل نگداشت ان کی والدہ نے کی بومڑا نے اپنی سکولی نرمان ہائی سکول سے ہی کی جہاں ان کی والدہ پرنسپل تھی بومڑا کی والدہ نے انہیں کرکٹ کھیلنے پر تو ہمیشہ سپورٹ کیا لیکن ان کی خواہش تھی کہ کرکٹ کے ساتھ ساتھ ان کا بیٹا پڑھائی پر بھی توجہ دے جسپریت بومڑا نے کرکٹ کی پروپر کوچنگ نہیں لی اور جو کچھ سیکھا صرف ٹی وی پر بولس کو دیکھ دیکھ کر ہی سیکھا ابتدار میں جسپریت ٹینس بول سے کرکٹ کھیلتے تھے جب وہ چودہ سال کی ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک کورفیشنل کرکٹر بنیں گے اپنی والدہ کو کنونس کرنے میں بومڑا کو کچھ وقت تو لگا لیکن پھر ان کی والدہ نے انہیں اجازت دے دی کہ آپ اپنا خواہ پورا کریں بومڑا نے ایم آر ایف پیس فانڈیشن اور نیشنل کرکٹ اکیڈمی زونل کیم میں ٹرائل دیئے اور سلیکٹ بھی ہوئے پھر بومڑا نے گجراز انڈر نائنٹین کی طرح سے کرکٹ کھیلی اور بہترین پرفارم کیا بومڑا کا آئی پیل ڈیبیو چار اپرین دوزر تیرہ کو آئی پیل کے سیونٹ ایڈیشن میں ہوا جہاں انہوں نے دیبیو میچ میں بتیس اندرے کر تین کھلڑیوں کو آؤڈ کیا بومڑا نے فرس کلاس میچ کھیلے بغیر ہی آئی پیل میں دیبیو کیا بومڑا کا رانجی ٹرافی میں ڈیبیو سن دوزر چودہ دوزر پندرہ کی سیزن میں ہوا جہاں انہوں نے پہلے میچ میں ہی ساتھ مکتے حاصل کی بومڑا جب ٹینس پال سے کرکٹ کھیل دیتے تو تب بھی اچھے جورکر کرتے تھے لیکن انٹرنیشنل کرکٹ میں اس فن میں مہارت کیلئے بومڑا نے لسٹ ملنگا سے کافی کچھ سیکھا لسٹ ملنگا نے بومڑا کو نارمل جارگر اور سلور جارگر کرنے کا فنگی سکھایا ڈومیسٹک سیزن میں امدہ پرفارمیس کا سلہ جلدی بومڑا کو ملا ان کا ونڈے ڈیبیو 23 جنوری 2016 کو آسٹیلیا کے خلاف ہوا جہاں انہوں نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے دس حور میں چالیس انس دے کر دو کھلڑیوں کو آؤٹ کیا بومڑا کا ٹی ٹینٹی انٹرنیشنل میں ڈیبیو 26 جنوری 2016 کو آسٹیلیا کے خلاف ہوا جہاں انہوں نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 3.3 آور میں 23 سن دے کر تین کھلڑیوں کو آؤٹ کیا جسپریت کا ٹیسٹ ڈیبیو سعود افریقہ کے خلاف پانچ جنوری 2018 کو ہوا جہاں انہوں نے پہلی انگ میں ایک اور دوسری انگ میں تین کھلڑیوں کو آؤٹ کیا جسپریت بومڑا نے اب تک دس ٹیسٹ میچوں میں انہوں نے چارس ہٹے حاصل کی ہیں اب تک کھیلے کے چوالیس ونڈے انٹرنیشنل میں بومڑا نے 78 بکٹے حاصل کی ہیں اب تک کھیلے کے چالیس ٹی ٹی ٹینٹی انٹرنیشنل میں جسپریت بومڑا نے 48 بکٹے حاصل کی ہیں اگر کچھ ریکارڈ کی بات کی جائے تو جسپریت بومڑا فرسٹ ایشن بولر ہیں جنہوں نے ساؤس افریقہ انگلینڈ اور آسٹریلیا میں ایک ہی سیزن میں پانچ پانچ بکٹے حاصل کی جسپریت بومڑا دیبی لیئر میں نو میچوں میں 48 بکٹے لینے والے تیسے فاسٹس بولر ہیں جسپریت نے اپنے کیریئر کی تیس ترین گین 153.26 کلومیٹر پر آر کی سپیٹ سے آسٹریلیا خلاف 2018 کے ایڈیلیٹ اول ٹیسٹ میں کی اگر بومڑا کے فیورٹ بولر کی بات کی جائے تو آسٹریلیا کے مچل جونسن اور بریٹلی اور پاکستان کے وسیم اکرم ہیں اگر بومڑا کے فیورٹ بیٹس مین کی بات کی جائے تو انڈیا کے سچن ٹنڈولکر اور ورندر سہواز اور ساؤت افریقہ کے اے بی ڈیویلیر ہیں جسپریت بومڑا کے چھوٹے سے کیریئر کو دیکھ کر ان کے تابناک مستقبل کا اندازہ بخطو بھی لگایا جا سکتا ہے اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ رہیں گی دوستوں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اس پر اپنی لائے ضرور دیجئے گا دوستوں اپنی لائے ضرور دیجئے گا